دیکھیں گے فیلحال ابھی ابھی کی بہت بری خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے مدرسہ بوٹ کی اور سے کہ جتنے بھی یہ سٹوڈیٹ نے دوہزار چوبیس امتحان کے لیے اپنا فوم کو اپلائی کیا تھا فوقانیا اور مولوی والے تو ان کا جو ہے نیو ڈیٹ یعنی کہ پھر سے ریلیس کیا گیا عزیز ساتھیو جیسا کہ آپ لوگوں کو ہم نے ایک جو مدرسہ بوٹ کا کیلینڈر تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ بیس جنوری سے اگزام ہوگا پھر ایک نیو ڈیٹ آئی جس میں بتایا گیا تھا کہ سولہ جنوری سے اگزام ہوگا اب نہ تو بیس جنوری سے اور نہ ہی سولہ جنوری سے اگزام ہوگا آپ لوگوں کا نیو ڈیٹ جو ہے ابھی ابھی ریلیس کیا گیا ہے اور آئیے اس ویڈیوز میں وہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس دن کون سا سبزیکٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے فوقانیا اور مولوی کازی ساتھیوں اور جو بھی یہ سٹوڈینٹ مان لیجئے بیہار سے باہر رہ رہے ہیں یا پھر کوئی مدارس میں پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ خبر بہت ہی سٹیک اور کہہ کہتے ہیں بہترین ہوگی کہ ان کو ٹیکٹ بنانے میں کافی اب آسانی ہو جائے گی کیونکہ مدرسہ بوٹ نے اب چھپی طور کر کے ہندوستان اخبار سے لے کر کے ہر اخبار اور ہر نیوز میں شائع کر دیا گیا ہے اپنے اوفیسیل ویب سائٹ پر بھی اس چیز کو جاری کیا ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیوز میں ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو نیو ڈیٹ ہے نیو روٹین وہ کیا ہے تو ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے آپ سے میں گزارش کروں گا اگر آپ اپنے امتحان میں بہترین مارک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل پر میں تیاری کروا رہا ہوں وہاں سے آپ ضرور تیاری کریں اور ٹیلی گرام کا لنک ڈسکریپسن میں دیا ہوا وہاں پر آپ جوین ہو جائے تاکہ آپ کو ہر کلاس کی نوٹیفیکیشن ملے کہ کیون سی کلاس کس ٹائم ہو رہی ہے دیکھیں گے پیارے ساتھیوں یہاں پر بیہار اسٹیٹ مدرسہ جو کیشن بوٹ کی اور سے جو نیو ڈیٹ ریلیس کیا گیا ہے دو لنگویز میں ایک ہندی میں ایک اردو میں یہاں پر دیکھیں گے ڈائریکٹلی یہ ہندی لنگویز میں ہے ورگ فوقانیہ و مولوی پرکچھا کاری کرم دوہزار چوبیس اس کے بعد دیکھیں گے ازیس ساتھیوں یہاں پر آپ اشکرول کریں گے اوپر میں تو آپ کو یہ نظر آئے گا اردو میں دفتر بیہار اسٹیٹ مدرسہ ایجو کیشن بوٹ پٹنا پروگرام برائے فوقانیہ و مولوی امتحانہ دوہزار چوبیس تو آئیے سب سے پہلے آپ اپنے ڈیٹ کو سمجھئے کہ آپ لوگوں کا جو پرکچھا ہے وہ کب سے شروع ہو رہا ہے اور کس دن سے تو سب سے پہلہ چیز سمجھنے کی کوشش کیجئے ازیس ساتھیوں یہاں پر آپ دیان دینے کی کوشش کیجئے گا پہلی نشست یعنی کہ پہلی گھنٹی جو آپ لوگوں کا ہوگا وہ آٹھ پہتالیس یعنی کہ پونے نو بجے سے بارہ بجے تک چلے گا اور دوسری گھنٹی جو ہے ایک پہتالیس سے لے کر کے پانچ بجے تک چلے گا تو آپ لوگوں کا یہ پتا چل گیا یہاں پر کہ دین میں جو ہے دو سبزیکٹ کا اگزام ہوگا ٹھیک ہے چاہے فوقانیاں ہو چاہے مولوی والے ہو اب آئیے ہم ڈیٹ کی بات کر لیں کہ آپ لوگوں کا جو پرکچھا ہے وہ کس تاریخ سے شروع ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ دھیان دینے کی کوشش کیجئے گا آپ لوگوں کی جو پرکچھائے ہیں وہ کب سے شروع ہو رہی ہے تو یہاں پر دیکھئے تاریخ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہی پر آپ دیکھیں گے ڈیریکٹری لکھا ہوا بائیس ایک دوہزار چوبیس تیس ایک دوہزار چوبیس پچیس اس کے بعد چھبیس اس کے بعد ستائیس یعنی کہ پیارے ساتھیوں آپ لوگوں کا جو اگزام چلے گا اب بائیس جنوری دوہزار چوبیس سے لے کر کے دیکھیں گے پیارے ساتھیوں آپ کا اگزام کا ڈیٹ آ چکا ہے اور آپ نے تیاری کچھ بھی نہیں کیا ہے یا پھر اردو میں یا پھر کچھ بھی کوئی چیز جانتے ہی نہیں ہے تو پھر بھی عزیز ساتھیوں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایلٹو بھائی آپ تمام ساتھیوں کے لئے ایک ایسا چیز لے آیا ہے کہ جس کو کیول اور کیول پڑھ کر سمجھ کر اتنے دنوں میں جتنا آج سے لے کر کے اگزام کو بچا ہوا ہے اس میں آپ فرش ڈیویزن لا سکتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں سو پرسنٹ نہیں ایک سو دس پرسنٹ فرش ڈیویزن کی کیونکہ آج سے نہیں یہ چیزیں میں دوہزر سولے سے سبھی بچوں کو پروائیڈ کروا رہا ہوں تو عزیز ساتھیوں اگر آپ چاہتے ہیں اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے فرش ڈیویزن حاصل کرنے کے لئے اتنے ہی دنوں میں تو آپ کے لئے ایلٹو بھائیہ نے بی بی آئی نوٹ سبھی سبزیکٹ کا تیار کیا ہوا ہے کیا کہتے ہیں مدرسہ بوٹ کا جو نیو سلے بس ہے نیو پیٹرن ہے اس کے مطابق کیونکہ آپ نیو پیٹرن کے مطابق ہی آپ کا اگزام ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں فرش ڈیویزن لانے کے لئے تو فٹا فٹا عزیز ساتھیوں آج کا دن یہ ایش پیسل ہے آپ لوگوں کے لئے اس لئے کیونکہ یہ نوٹس کا پرائیز تین سو نیناڈوے تھا لیکن آج کے لئے بس کیول اور کیول آج جمعہ کا دن ہے آٹھ بارہ دوہزار تئیس ہے آج ڈیٹ وہ بھی میں بتا دے رہا ہوں ماتر آپ کو نیناڈوے روپے میں مل رہا ہے تو کائے کے لئے خامکہ کا آپ تین سو نیناڈوے روپے خرچ کیجئے گا آج کے دن میں آج جمعہ بھی ہے اس کے لئے میں سپیشل آفر چلایا ہوں آپ لوگوں کے لئے ماتر نیناڈوے روپے میں آپ کو یہ نوٹس ملے گا سبھی سبزیکٹ کا ملے گا چاہے فوکانیاں والے ہو چاہے مولوی والے ہو جس طرح مولوی میں سائنس آرٹس کومرس اسلامیات تو وہ سبھی کا مل جائے گا آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے تو نمبر دیا ہوا عزیس ساتھیو اور اس میں بھی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ صرف اور صرف پچاس ہی اسٹوڈینٹ کو دیا جائے گا نیناڈوے روپے میں اگر پچاس سے آگے ہوا تو پھر اس کو نہیں ملے گا تو اسی لئے جتنا جلد ہو سکے عزیس ساتھیو آپ جا کر کے اس نمبر پر وارٹشاپ پر میسیج کر دیجئے جو نمبر دیا ہوا اگر آپ کو وارٹشاپ سے بات کر کے سنتوشتی نہیں مل رہی ہے تو اس نمبر پر آپ کالنگ کے ذریعے بھی بات کر سکتے ہیں سبھی چیز ہم بتا دیں گے ٹھیک ہے تو سوائے نوٹس سے ریلیٹیر جانکاری ملے گی تو فٹا فٹ جلد سے جلد جتنا جلد ہو سکے جائیے اس نمبر پر وارٹشاپ پر میسیج کی دیا اور یہ نوٹس جو ملے گا آپ کو عزیس ساتھیو وہ آپ کے وارٹشاپ پر ہی ملے گا ٹھیک ہے پی ڈی ایف کے روپ میں تو فٹا فٹ جلد سے جلد جا کر کے میسیج کر رہا اگر تے ستہائیس جنوری دوہزار چوبیس تک چلے گا تو یہاں پر آپ تمام ساتھیوں کو ڈیٹ کا پتا چل گیا کہ آپ لوگوں کا جو پرکشہ ہے وہ کب سے ہونے کے لیے جا رہی ہے تو اب آپ اس کنفیوزن میں اس گھڑی میں نہ رہیں گے کہ اب ڈیٹ بڑھے گا یا پھر کیا ہوگا تو اب جو ہے ڈیٹ نہ بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے کیونکہ مدرسہ بورڈ نے تین دفعے ڈیٹ کو ریلیس کیا ہے اب آگے کچھ نہیں ہو سکتا ہے آپ لوگ اپنا اپنا ٹکٹ بنائیں گھر آ جائے مولوی آرٹس کا مولوی سائنس کا اور مولوی کومرس کا یہ روٹین ہے اس کے بعد دیکھیں گا عزیس ساتھی ہو یہ مولوی اسلامیات کا روٹین ہے سب سے پہلا چیز سمجھئے یہاں پر مولوی سوری فوقانیا والے فرشت دن جو آپ لوگوں کا اگزام ہوگا سوموار کے روز تو دنیات اول پہلی گھنٹی میں دوسری گھنٹی میں دنیات دوم کا اس کے بعد مولوی آرٹس والوں کا بھی کہہ گئتے ہیں اسی طرح دنیات اول کا پہلی گھنٹی میں اور دنیات دوم کا دوسری گھنٹی میں اسی طرح مولوی سائنس والوں کا بھی دنیات اول کا پہلی گھنٹی سوری پہلی گھنٹی میں دنیات اول دوسری گھنٹی میں دنیات دوم اسی طرح مولوی کہہ گئتے ہیں کومرس والے کا بھی دنیات اول دنیات دوم پہلی گھنٹی میں دوسری گھنٹی میں پہلا دن اس کے بعد مولوی اسلامیات والے کا بھی کہہ کرتے ہیں پہلا دن جو ہے آپ لوگوں کا دینیات اول اور دینیات دوم کا پرکچہ ہوگا اب آئیے ہم بات کر لیتے ہیں دوسرے روز یعنی کہ تئیس تاریخ کو تو فوقانیا والے جو بھی یہ سٹوڈینٹ ہیں ان کا منگل کے روز پہلی گھنٹی میں عربی کا اقزام ہوگا دوسری گھنٹی میں فارسی کا اقزام ہوگا اسی طرح مولوی آرٹس والے سٹوڈینٹ کا پہلی گھنٹی میں عربی اور دوسری گھنٹی میں اردو کا اقزام ہوگا اسی طرح مولوی سائنس میں عربی پہلی گھنٹی میں دوسری گھنٹی میں اردو اسی طرح مولوی کومرس میں بھی عربی اور اردو اور مولوی اسلامیات میں بھی کہہ کرتے ہیں دینیات سوم یعنی کہ دینیات 3 کا اقزام ہوگا دوسرا دن اور سکینڈ سیٹنگ میں آپ لوگوں کا تاریخ اسلام کا اقزام ہوگا اب اس کے بعد دیکھیں گا عزیس ساتھیوں چوبیس تاریخ کو جو آپ لوگوں کا پرکچہ ہوگا بدھ کے روج فوقانیا والوں کا ہوگا کیا کہتے ہیں اردو اور ہندی کا ٹھیک ہے فوقانیا والے اسٹوڈین کا ہوگا اردو اور ہندی کا پرکچہ تیسرے دن اسی طرح یہاں پر دیکھیں گے مولوی آرٹس والوں کا انگریزی ہندی اور فارسی یہ تینوں میں سے کوئی ایک ویسے کا پرکچہ ہوگا پہلی گھنٹی میں اور مولوی آرٹس والے کا سکینڈ سٹنگ میں تاریخ یعنی کہ ہسٹری کا اقزام ہوگا اسی طرح مولوی سائنس والے کا بودھ کے روز یعنی کہ تیسرے دن انگریزی ہندی یا فر فارسی یہ تینوں میں سے کوئی ایک کا اقزام ہوگا پہلی گھنٹی میں دوسری گھنٹی میں طبیعت یعنی کہ فیڈکس کا اقزام ہوگا اس کے بعد مولوی کومرس والے کا اقزام جو تیسرا دن انگریزی ہندی یا فارسی یہ تینوں میں سے کسی ایک کا اقزام ہوگا اس کے بعد جو آپ نے رکھا ہوگا اس میں اسی طرح سیکنڈ سیٹنگ میں بزنیس اسٹڈی کا اقزام ہوگا اسی طرح مولوی اسلامیات والے کا تیسرا دن جو اقزام ہوگا وہ اگریزی ہندی اور فارسی یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی سے اسی طرح اسلامی سیاسیات و اقتصادیات ان کا اقزام آپ کا سیکنڈ سیٹنگ میں ہوگا ٹھیک آزیس ساتھیو اب آئیے پھر ہم بات کر لیتے ہیں اس دن فوقانیا والے کا پہلی گھنٹی میں حساب یعنی کہ میت کا اقزام دوسری گھنٹی میں سائنس کا اقزام ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح مولوی آرٹس والے کا جیوگرافی کا اقزام ہوگا پہلی گھنٹی میں پچیس تاریخ کو اور دوسری گھنٹی میں سیاسیات یعنی کہ پولٹیکل سائنس کا آپ کا اقزام ہوگا اسی طرح مولوی سائنس والے کا پچیس تاریخ کو جو اقزام ہوگا وہ کیمیا یعنی کہ کیمیسٹری کا اقزام ہوگا اور پہلی گھنٹی میں سیکنڈ سٹنگ میں آپ کا حیاتیات یا پھر حساب یعنی کہ بائیلوجی کا فرسٹ یہ ہوگا یا پھر آپ کا میتمیٹکس جو بھی آپ نے بائیلوجی یا پھر میت رکھا ہوگا تو اس کا اقزام ہوگا اسی طرح مولوی کومرس والے کا پہلی گھنٹی میں ایکاؤنٹینسی کا پر اچھا ہوگا اور سیکنڈ سٹنگ میں معاشیات یعنی ایکونومکس یا پھر انٹر پرینیورشپ کا اقزام ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح مولوی اسلامیات کا پچیس تاریخ کو عربی کا پہلی گھنٹی میں اور دوسری گھنٹی میں اردو کا تو مولوی اسلامیات والے بچے اور کومرس والے بچے اور کیا کہتے ہیں یہاں پر مولوی سائنس والے اسٹوڈینٹ کا جو اقزام ہے وہ پچیس تاریخ کو ہی سماپت ہو جائے گا اور مولوی آرٹس والے کا بھی اور یہاں پر دیکھیں گے عزیز ساتھیوں چھبیس تاریخ کو جو جمعہ ہے اس دن چھٹی رہے گی کوئی بھی اقزام آپ کا نہیں ہے نہ تو مولوی سائنس آرٹس کومرس کسی کا نہیں اور ستائیس تاریخ کو جو پیارے ساتھیوں صرف فوقانیا والے اسٹوڈینٹ کا متعالی سمجھ کا اقزام ہوگا پہلی گھنٹی میں دوسری گھنٹی میں اگریزی کا اقزام اور مولوی آرٹس والے اسٹوڈینٹ کا جو اقزام ہے معاشیات یعنی کہ ایکونومیکس کا اقزام ہوگا ستائیس کو پہلی گھنٹی میں اور ستائیس تاریخ کو دوسری گھنٹی میں ہوم سائنس کا اقزام ہوگا ٹھیک عزیز ساتھیوں اب یہاں پر دیکھیں گے امتحان سے متعلق کچھ ضروری ہدایت دی گئی ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا یہاں دیکھئے درجہ فوقانیا کے سبھی موضوعات ایک سہ اکتیاری مضمون کی گنجائش نہیں ہے جیسے کہ عزیز ساتھیوں پہلے جو مدرسہ بورڈ میں انگلیس جو ہوتا تھا یا پھر ہوم سائنس فوقانیا میں اسے اکتیاری مضمون کیا جاتا تھا اگر آپ فیل بھی ہو گئے تو کوئی دیکھت نہیں ہے اور پاس بھی ہو گئے تو کوئی دیکھت نہیں ہے لیکن اب جو یہاں پر ڈائریکٹری لکھ دیا اکتیاری مضمون کی گنجائش نہیں ہے اب اس میں آپ کو پاس ہونا ضروری ہے اگر آپ انگلیس رکھے ہیں یا پھر ادھر کوئی بھی سبزیکٹ رکھے ہیں اگر آپ اس میں ایک سبزیکٹ میں فیل ہوتے تو آپ سبھی سبزیکٹ میں فیل ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس بات کا خاص خیال رکھئے گا تو پیارے ساتھیوں آپ تمام ساتھیوں کو ہم نے روٹین سے افغد کرا دیا اگر آپ چاہتے ہیں یہ روٹین اپنے موبائل میں رکھنے کے لیے تو آپ کو جو یہ روٹین ہے انشٹاگرام پر ملے گا میرا انشٹاگرام آئی ڈی ہے الٹو بھائیہ ٹھیک ہے اس طرح انشٹاگرام پر جائیے انشٹاگرام پر لکھئے گا الٹو بھائیہ ٹھیک ہے وہاں پر جا کر کے فولو کر کے میسیج کیجئے گا اور وہاں پر آپ مجھے بولیے گا کہ سر مجھے فوقانیا کا روٹین چاہیے یا پھر مولوی کا روٹین چاہیے دوہزار چوبیس اگزام کا تو میں وہاں پر آپ کو سینڈ کر دوں گا اس کا لنک دسکریپسن میں بھی دیا ہوا تو فٹا فٹ جائیے وہاں پر آپ میسیج کریں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور جو بھی اسٹوڈنٹ باہر ہیں وہ فٹا فٹ اپنے گھر کے آنے میں تیاری میں لگ جائے تو دیجئے اس ویڈیو سے اجازت تب تک کے لئے بھائے خدا حافظ السلام علیکم